جی ہاں نمس کر ساتھے اور بڑی خبر کوٹا جلے سے مل رہی ہے کوٹا میں ایک سیل سے میں نے ایک بڑی واردات کو انجام دے دیا ہے پیسوں کو دواب و تناہوں میں آ کر انہوں نے ایک بڑے قدم اٹھا لیا ہے جس میں آپ کو بتا دیکھ انہوں نے ریلویٹ ٹریک پر جا کر اپنا آپ کو نہیں سمال پائے اور بھگوان کو پیارے ہوگے دراصل اس معاملے کے پورا قرن یہ سامنے آ رہا ہے کہ چیار پونٹ پانچ لاکھ روپے کی فروتی بتائی گئی جس میں اس پر آرو پھیکی انہوں نے ایک سو پچیس پیٹیاں کو گبن کیا ہے اسی کے چلتے ان سے ٹھیک دار نے پیسوں کا دواب بنایا انہوں نے تناہوں میں آ کر گلت قدم اٹھا لیا دراصل اس معاملے میں آپ کو بتا دے گی جانکاری کنسار لوکس ہریوم نگر کا نیوازی ہے وہے لمبے سمیے سے ٹھیک داری کے کاروباری کے یہاں سیلسمن کا کام کرتا ہے اس کے بعد وہ سام کوئی گھر سے نکل گیا اور منگلوار صوبے چار بجے انہیں ریلوے ٹریک کے پاس دیکھا گیا اس کے بعد وہ ڈھائی پیج کا ایک ثبوت نوہ چٹھی بھی اس کے پاس سے لی گئی ہے وہی پولیس کی جانس پڑتال میں سامنے آئے گی سے پیسے کے لیے دواب بنانے کا کھلاسہ ہوا ہے وہ اس معاملے کی پولیس کی جانس پڑتال میں لوکس سے پاس سے ملی چٹھی میں تناہوں کی ساری بات لکھی ہے جس نوٹ میں لکھائی کہ ٹھیکے دار نے اس پر ایک سو پچیس پیٹی گمن کا آروپ لگایا ہے اس لیے ساڑھے چار لاکھ روپے کی ریکاوری نکالی ہے اس معاملے میں آپ کو بتا دی کاروباری نے پیسے دینے کا دواب بنایا تو مہاوی نگر تھانے میں سکایت دی پولیس نے لوکس کو تھانے بلایا اور وہاں پر وہی پرتاڑی کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے وہی لوکس نے پولیس اور جل جانے کے در سے اس پھروتی کو قبول کیا ہے اس معاملے میں آپ کو بتا دے گی بارے منٹ کا آڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے اس قدم کو اٹھانے سے پہلے انہوں نے ٹھیکے دار سے بات کی کہ بارے منٹ کا آڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے اس میں ٹھیکے دار پیس آ رہے ہیں اس معاملے کے چلتے انہوں نے اس قدم کو اٹھایا ہے آگے پولیس پرساسندوارہ پریجنوں کے آدھار پر شکایت درج کی گئی اس کے آدھار پر جانچ کی جاری ہے سو دوستو پردیس برکی نہیں تازہ اپ ڈیٹ کے لئے بنے رہے چینل سے اگر آپ چینل سے نئے جڑے ہیں تو دوستو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جائیں دوستو